دوستو رویت شرما کی کپتانی پاری کو دیکھ کر کیوی کپتان بھی رہ گئے حیران دیا حیران کرنے والا بیان کیا ہے خبر کی پوری جانکاری بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں آگے لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ بھی رویت شرما کو ایک بہترین کپتان مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک شرور کیجئے دوستو بھارتے ٹیم نیوزیلینڈ کے خلاف تین میچوں کی ونڈے سنکلا دو سننے سے جتنے کے بعد سریس اپنے نام کر چکی ہے دوستو تین میچوں کی سریس کا پہلا مقابلہ ہیدر آباد میں بات نے بارہ رنوں سے جیتا تھا اس کے بعد دوسرا ونڈے مقابلہ ٹائپر موئی ہوا اس مقابلے میں بھارت نے ٹوز جیتا اور پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا آج کی دن کیول اور کیول نیوزیلینڈ کو ایک سو آٹھ رنوں پر ڈھیر کر دیا نیوزیلینڈ کی طرف سے فلپس کے ستیس رن سینٹنر کے ستائیس رن اور بریسویل کے بائیس رنوں کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی بلے باز دائے کا آکڑا بھی نہیں چھوپایا جبکہ بھارتے گین بازوں نے آج کمال کر دیا بھارت کے لئے محمد سمی نے تین ویکیٹ جبکہ واشنگٹن سندر اور ہارتیگ پانیا نے دو دو ویکیٹ حاصل کیے لیکن اس کے بعد دوستو آیا رویچ سرما کا طوفان جی خان دوستو پچاس گینڈوں میں ایک کاؤنڈوں کی طوفانی پاری کھیل ڈالی اس کے بعد نیوزیلینڈ کے کپتان ٹوم لیتم نے ایک بڑا بیان دیا ٹوم لیتم نے کہا کہ میں رویچ سرما کی بیٹنگ دیکھ کر حیران رہ گیا جہاں پر ہمارے بلے باز نئی گینٹ سے سٹرگل کر رہے تھے وہاں پر رویچ سرما نے دکھا دے کہ ایسی پس پر اس طرح بلے بازی کی جاتی ہے رویچ سرما کی بلے بازی دیکھ کر میں اس لیے بھی خوش ہوں کہ اتنے کٹن پس پر ایک اچھی پاری کھیلی عموما ہم رویچ سرما سے بہت پریشان رہتے ہیں ہم نے ایک پلاننگ کی تھی کہ آتے آتے رویچ سرما کا ویکیٹ لے لیں گے اور ٹیم انڈیا کو بیک فٹ پر دھکیل دیں گے لیکن رویچ سرما نے ہمارے پلان پر پانی فیر دیا اور شاندار ایک آنڈنزر ڈالے میں ان کی پاری دیکھ کر بہت حیران ہوں ہمارے بلے باز جہاں رن بنانے کے لیے بلکہ ترس رہتے ہیں وہاں پر رویچ سرما نے شاندار بلے بازی کی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس بیان کے بعد رویچ سرما اپنا بیان دیں گے اپنی رائے کمین پر ضرور دیجئے